کہ ہمیں عبادت اللہ پاکی کرنی چاہیے یہ ہمارا ماننا ہے ہمارا مذہب ہے اور تو کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے پتھر ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز ہے تو اگر کوئی دوسرے مذہب والے ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ ہم مناسب نہیں سمجھتے لیکن حجرہ اسود ہم اس کو پوچھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ تو وہاں سے جب اس کو ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں سے ہٹتے ہی نہیں ہیں اور مطلب ایسے دیوانیں ہو جاتے ہیں اور تو ہم بھی تو یہ کرتے ہیں تو اگر دوسرے مذہب والے یہ کریں تو کیا قباد ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ ہے مغالطہ تو دیا جا سکتا خاص بھی ہندو بہت یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ بھی ہم مورتی کو پوچھتے ہیں میں نے ہندوان کا نام نہیں لیا لیکن بات وہی سے آ رہی ہے اور تم لوگ چومتے ہو اصل پہ بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تبرک کیلئے اور اس کو چومتے ہیں اگر ہاتھ لگانا اور چومنا عبادت ہے تو پھر ہر میاں اپنی بیوی کی پھر عبادت کرتا ہے سبسکرائب ہر باپ اپنی بچوں کی بھی عبادت کرتا ہے جب بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے پیار سے ان کو چومتا ہے تو پیار اس کا عبادت ہو گئی یا ہر ماں اپنی اولاد کو چومتی چاٹتی ہے ہاتھ لگاتی ہے گود میں لیتی ہے اس کا مددہ وہ عبادت لگتا ہے تو اب بات یہ چومنا اور اسی طرح کا ہاتھ لگانا یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں عبادت کا مفہوم میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک حمد باری طالع ہوتی ہے دوسرے اس میں دعا کا مفہوم ہوتا ہے دیسرا اس کے اندر دھیان اور توجہ ہوتی ہے اس معبود کی طرف یہ تین چیزیں ہونی چاہیے جو اس کو خود ہندو زبان میں ہم ان کے مذہبی زبان میں کہیں استطی کہتے ہیں پراتھنا کہتے ہیں اور اپاشنا کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو عبادت کا لاتی ہے تو حجرِ اسفد کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ وہاں پراتھنا ہے نہ اپاشنا ہے اور نہ وہاں استطی ہے پتہ نہ اس کی حمد و سنام کر رہے ہیں نہ جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے ہم تو اس کو چومتے ہیں اور محبت سے لے کے چوم لیتے ہیں اور تبرکن اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو چومنا ہاتھ لگانا عبادت نہیں ہے اگر یہ وہ عبادت تو پھر تو معاملہ بہت گڑ بڑ ہو جائے ہر چیز دی عبادت بن جائے گی جس لئے یہ ان کا کہنا بہت بڑا مغالتہ ہے اور تیسری بات ہی کہ اصل میں بڑی نکتے کی بات ہے کہ حجرِ اسود کو چومنا یا حجرِ اسود جو ہے یہ اصل میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخر زمان ہونے کی تصویری زمان ہے آپ کی تصویری اور مجسم زمان میں آپ کے ختمِ نبوت کا اشارہ ہے وہ اور یہ بات عجیب ہے یہ آپ نے پہلے دیکھی ہوگی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حجرِ اسود اصل میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کی بشارت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور تصویری زمان میں کیونکہ قدیم زمانوں میں مقدس کتابوں میں عام طور پر تصویری زمانیں چلتی تھیں کیونکہ اس لئے جن علاقوں میں عام طور پر تعلیم زیادہ نہیں ہوتی وہاں تصویری زمان میں سمجھا جاتا ہے چونچہ مقدس ایسی بہت سی بشارتیں تو تصویری زمان کے اندر ان کو پیش کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو حجرِ اسود ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بشارت ہے اور تصویری زمان میں اور آپ کی بیست سے صدیوں پہلے چلی آ رہی تھی اور اشارہ اس کا کس بات کی طرف تھا اور یہ بشارت جو ہے انجیلِ لوقہ کے در موجود ہے اور متی کے در موجود ہے زبور میں موجود ہے تورات کے در موجود ہے اور اس بشارت کا ذکر جو ہے حضر کی مولمت مجددِ ملت مولانا شفلی تھانوی رحمت اللہ نے کیا ہے کہ یہ بشارت کیا تھی وہ بشارت یہ کہ وہ پتھر جس کو راجگیروں نے رد کر دیا تھا وہی کونے کا سیرہ بنا درست وہی کونے کا سیرہ بنا اور دوسری اگر فرمایا کہ وہ پتھر جس کو رد کر دیا گیا تھا وہی پتھر جو ہے کونے کا پتھر بنا تو کونے کا پتھر بننے کا مطلب ہے کہ وہ حاوی ہو گیا اور وہ آ گیا اور چھا گیا یہ انوان ہوتا ہے تو اصل میں یہ جب بشارت آئی اور پرانی کتابوں میں تو مکہ کے اندر اچھا یہ بات بھی تھی کہ وہ جو پتھر ہے کونے کا سرہ وہ مکہ کے اندر ظاہر ہوگا تو پھر اہل مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے مکہ کی مقدس جگہ دیکھی کونسی بیت اللہ ہے سب سے مقدس جگہ یہی مسجد ہے لہذا وہ اس کے کونے کے اندر ایک پتھر کو جڑ دیا وہ تصویری زبان میں انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی آئے گا نبی آخر زمان کوئی کہ وہ پتھر ثابت ہوگا کونے کا مطلب ہے وہ اچھا جائے گا اس پر مدی تو وہ پتھر رکھا انہوں نے تو یہ تصویری زبان میں بشارت تھی جیسا کہ لکھا ہے تورات کے اندر کہ یوشہ بن نون جو پیغمبر ہیں یہ جب یورون شہر سے نکلے ہیں تو انہوں نے بارہ پتھر اٹھا لیے تو بارہ پتھر اصل میں بشارت تھی کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنیں گے تو بارہ پتھر جو لے کے چلے تو یہ پتھر بارہ یہ بارہ قبیلے ہیں گویا کہ یہ تصویری زبان کے اندر یہ بشارت دے دی گئی تو تصویری زبان میں یہ بشارتیں عام ہیں ہند کے صحیفوں کے اندر اور ہندو مذہب کے اندر تو تصویری زبان رام چندر کی شیو جی کی کتنی بشارتیں کتنی کہانیاں انہوں تصویری زبان میں کندہ کر رکھی ہیں تو اصل میں یہ پتھر نبی آخر زمان کی اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشیف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے کہ وہ جب جھگڑا ہوا تو اس پتھر کو اس جگہ پہ تعمیر کے بعد رکھنے کے لئے آپ ہی کی ذات تجویز ہوئی کہ جب دونوں کفار کے قبیلے کٹھے ہو گئے کہ یار دیکھ تو آج صبح سب سے پہلے جو آئے گا وہ اس کونے میں پتھر کو رکھے گا تو تکوینی شان یہ کہ وہ نبی پاک سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جبکہ اس وقت نبوت کی کوئی خبر نہیں تھی تو آپ نے وہ پتھر جائے وہ اس جگہ پہ رکھا کیونکہ وہ آپ ہی کی تصویری زبان کی بشارت تھی کہ یہ نبی آخر زم آئے گا اور اچھا خود نبی پاک سب سے سلم نے بھی حدیث میں اس کی ذریعے سے اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قصر نبوت قائم ہوا ایک شخص نے ایک محل بنایا بڑا خوبصورت بنایا جو گزرتا کہتے ہیں کتنا خوبصورت بہر ہے لیکن ایک کونے میں اس کی اینڈ کی جگہ خالی چھوڑتی سب کہتے ہیں محل بنانے والے نے کیا خوبصورت بنایا ہے لیکن یہ کونے کی اینڈ یہ خالی ہے یہ بھی لگ جاتی نا یہ مکمل ہو جاتا تو فرمایا کہ وہ آخری اینڈ میں ہوں جب میں آ گیا وہ قصر نبوت ہے تو نبوت کی آخری اینڈ کی جگہ خالی تھی جب میں وہاں پر آ گیا تو نبوت کا محل پورا ہو گیا تو آپ نے خود اشارہ دیا کہ کونے کا جو پتھر آخری وہ میری ذات ہے پتھر کو رد کر دیا تھا وہی کونے کا سیرہ بنا جن میماروں نے اس کو بھلا دیا تھا اور یہ پتھر جائے وہ کونے کا سیرہ بنا تو یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اصل میں تصویر زبان میں بشارت ہے اور ہم جو اس کو ہار لگاتے تبرک میں ہم اس کو چومتے ہیں یہ ایسی جیسے رسول اللہ کو چوم رہے ہیں یہی بات ہے اس لئے تو وہاں سے لوگ ہلتے نہیں ہیں بلکل اس لئے وہاں ہلتے نہیں تو یہ اللہ تبارک اب دیکھو یہ اس میں ایک اور تقوینی اللہ کی رحمت کیا ہے کہ آج ہم رسول اللہ کے جسد اثر کو کوئی چوم نہیں سکتا آپ تو کوئی پورا نہیں سکتا تو اللہ نے دیکھو کیا پر رحمت کی کہ ایک پتھر جو تصویری زبان میں جو چلی آ رہے تھی آپ کی ذات کا اشارہ وہ ہمارے لئے آسان کر دیا کہ ہم جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں گوئے کہ رسول اللہ کو ہاتھ لگا دیا ہم نے اس کو چوم لیا گوئے کہ رسول اللہ کو چوم لیا اور رسول اللہ کو ہاتھ لگانا اور چوم لہ کوئی باتت نہیں سمجھتا یاد ہے یہ بھی باتت نہیں تو یہ وہ اصل میں نکتے کی بات ہے کہ جو پتہ نہیں ہیں تو پھر اس پر لوگ ہندو اعتراض کر دیتے ہیں اور جی تم اس کی پوجہ پارٹ کر رہے ہو اس لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کو چوم لہ ایسی ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کر لیا کیوں اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرنے کا مطلب ہے اس نے رحمان پر بیعت کر لی کیونکہ خود قرآن نے کہا کہ نبی تیرے ہاتھ میں جیسے نے بیعت کی اس نے اصل میں اللہ سے بیعت کی تو گوئے کہ نبی پر بیعت اللہ پر بیعت ہے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو لہذا اس حجر اسود کو چومنا گوئے کہ نبی کو آپ نے چوما اور اس کو جب آپ نے ہاتھ لگا لیا تو گوئے کہ اللہ نے کہا نبی کو ہاتھ لگائے مجھے تم نے مصافحہ کر لیا یہ وہ راز ہے کہ جو یہ حجرِ اسفد کی عزیزِ اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں یہ بڑی کام کی بات ہے کہ یہ تبرکن یہ کام کیا جاتا ہے عبادت کے طور پر نہیں کیا بلکل بلکل حضرت سوالات ہیں موسیقی